سے منشیات کو ختم کر دیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کو آپ روزگار فراہم کریں وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں چوری اور ڈاکرزانی جو ہو رہے ہیں اس سے عوام کو نجات دلا دیں لیکن ایک منگڑت کیس میں احاطی عدالت سے ان کو رہا کیا گیا چاہیے تو یہ تھا کہ میرے چیف جسٹر صاحب آپ پاکستان یہ ان کا از خود نوٹس لیتے اور فوراً اس کو رہا کرا دیتے چلو الحمدللہ ابھی سراج اللہ صاحب نے درخواست دی سپریم کورڈ میں دو رگنی بینچ بنا ہے اٹھارہ کو پیشی ہے انشاءاللہ اس صاحب مہیا ہوگا اور حیدہ ترامان صاحب کو ریلیح ملے گا جناب سپیکر یہ تیس ڈیسٹر صاحب کا جو رویہ عمران خان کے ساتھ تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ان کے منصب کے خلاف تھا یہ آدات عزماء کے چیز جسٹر صاحب پاکستان قاضی القضاعت اس کو کہا جاتا ہے قاضی القضاعت جب قاضی القضاعت ایک فریق کے ساتھ اس طرح برطاو کریں گے اور دوسرے فریقوں اگنور کریں گے تو اس میں چیمیگویاں پیدا ہونا اور ان کے خلاف بات کرنا یہ تو بنتا ہی ہے سوال یہ بنتا ہے جناب سپیکر میں اس موقع پر یہ گزارش کروں گا کہ عادل انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے یکسان ہونا چاہیے اشرافیہ کے لیے علاہدہ اور عوام کے لیے علاہدہ نہیں ہونا چاہیے جناب سپیکر ہاں اس کے ساتھ ساتھ عادل کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری عدالتیں سیاسی مقدمات سے اپنے آپ کو باز رکھیں اور سیاسی مقدمات ہی کی وجہ سے سیاسی بن گئے ہیں وہ بون ہزار بون ہزار مقدمات صرف سپریم کورٹ کے التوابیں ہیں اور مل ملا کہ چار لاکھ مقدمات چار لاکھ لوگ متاثرین جو ہیں در پہ در کے ٹھوگریں کھا رہے ہیں لیکن ان کو انصاف نہیں مل رہا اس لیے نہیں مل رہا کہ روزانہ سیاسی بحث پہ سپریم کورٹ اپنا پورا وقت لگا دیتی ہے لیکن عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی وقت ان کے پاس نہیں ہے مقدمات سن کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے لہٰذا درخواست عمران خان کی نو مائی کے بعد درج مقدمات میں گرفتاری کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے ریجسٹار آفیس کا اعتراض خاتم کر دیا عدالت نے درخواست کل سمات کے لیے مقرر کرنے کی عدایت کر دی ریجسٹار آفیس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی مصدقہ ناقل اعتراض اس پر اٹھایا گیا تھا نوین علی نے جوہن کیا ہے نوین بتائی آپ کے پاس ڈیٹیلز کیا ہیں موسیقی 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 موسیقی